سلام علیکم ویڈیوز ویڈیوز قانون کی ایک اور علماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر باز اکبر آپ کی حدود میں حاضر ہوں ویڈیوز آج کا بارہ موضوع ہے کہ ماں کی جائدات میں اولاد کا حصہ کتنا ہوتا ہے ویڈیوز وراست کا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا ہے جو اس کی ایک اور ویڈیو ہے پھر ہماری ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ہماری چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہماری اصلہ افضائی ہو سکے پھر جات کسی کی مانکہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اولاد کو شیئر میں کیا ملتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جس طرح ویڈیوز ہم نے مختلف اور ویڈیو بھی وراست پہ بنائی ہے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے ٹکڑوں میں کر کے آپ کو سمجھایا جائے ویڈیوز نارملی عام طور پر ماں کی وفات کے بعد اولاد کا جو حصہ ہے وہ تقریباً اسی طرح ہی نکلتا ہے جس طرح باپ کی وراست میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے یعنی اگر کسی کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچوں کا شیر بیٹے کا دو حصہ اور بیٹی کا ایک حصہ ہوگا یعنی دو بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہوگا اور یہ حصہ باپ کے اور اگر نانی نانا زلدہ ہے تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی بچوں پر منتکل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی ہیں تو اس ماں کا حصہ دو بٹ تین حصہ اس کی بیٹیوں پر منتکل ہو جائے گا یعنی اگر فض کیا کسی کی جائدات کے تین حصے تیس کنال ہے تو اس میں جو بیٹیاں ہیں اگر ان کی ایک سے زیادہ ہیں تو بیس کنال ان کی بیٹیوں پر منتکل ہو جائے گا اور باقی جو جائدات ہوگی ایک اس میں سے ایک بٹا چار حصہ باپ کے نام منتکل ہوگا اور باقی جو بچے گا وہ نانا نانی کے نام منتکل ہو جائے گا اگر ایک ہی لڑکی ہے تو پھر ماں کی جائدات کا آدھا حصہ بیٹی پر منتکل ہوگا ایک بٹا چار حصہ شہر پر منتکل ہوگا یعنی باپ پر منتکل ہو جائے گا اور ایک بٹا چھے حصہ نانا نانی پر منتکل ہو جائے گا اگر نانا نانی اپنی بیٹی جس کے ماں کی بات کر رہے ہیں اس کی زندگی میں فوت ہو گئے ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا اسی طرح اگر جس عورت کی جس ماں کی ہم وراست کی بات کر رہے ہیں اگر ان کا شہر پہلے فوت ہو جائے ہیں یعنی باپ پہلے فوت ہو جائے تو ماں کی وراست میں اس کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا اب اس میں ایک اور چیز بڑی خاص ہے اور وہ چیز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر وراست ماں کی ہے اور ماں کا جس جگہ پہ وہ رہائش پیزیر ہے اس سے پہلے کوئی بی بچہ ہے کوئی بی بیٹا ہے کوئی بی بیٹی ہے تو وہ اس یعنی جس خامد کی صحیح کے ہاں وہ فوت ہوئی ہے اس سے پہلے اس نے کوئی شادی کی ہوئی تھی تو اس کا اگر کوئی بچہ بچی ہے کوئی بیٹا بیٹی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کی وراست کا اسی طرح سوار ہوں گے جس طرح سدار یہ لوگ ہوں گے جو ریسرچ جو اولاد ہیں وہ ہوگی تو اس لیے ماں کی وراست اور باپ کی وراست جو ہے اس میں کسی جگہ پہ کبھی ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں اگر باپ کا کوئی پہلے اولاد ہے یا ماں کی وراست پہلے حفظ کیا ابھی ایک پچھلے دنوں ایک میرے عزیز ہے انہوں نے مجھد کال کی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے باپ نے دو شادیاں کی ہوئی تھی تو ایک میں سے ان کا ایک بیٹا ہے تو ایک میں سے چار تو کیا جو ایک والا ہے وہ عادی جائدات لے گا تو چونکہ باپ کی وراست ہے تو وہ چاروں جو پانچ بیٹے ان پر ایکولی تقسیم ہو جائے گا تو یوں اسی طرح ماں کی وراست بھی جو ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوگی اگر ماں کی اولاد ہے چاہے وہ دوسرے شہر سے ہیں شہر چاہے اس نے دو شادیاں کی تھی ان کا شہر ڈیٹھ ہوگی یا ڈائیووس ہوگی کوئی بھی ہے تو اس میں سے وہ اسی طرح تقسیم ہوگی کیونکہ وہ وراست ماں کی ہے تو ماں کی وراست اس طرح اپنے بچوں میں تقسیم ہوگی اپنے شہر یعنی باپ پہ منتقل اور نانا نانی پہ منتقل ہونے کے مام